نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنا لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا پھر نبی علیہ السلام نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں جتنے انبیاء ہیں وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں یعنی داروغِ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرح متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں جیسے حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامُ عَلَيْا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْكُمْ فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكُ اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لیا ان کی زندگی میں اگر وہ آگئے فَأُلَيْكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسا پیغمبر بھی بھر فاسق ہوگا وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ انبلیویبل بات ہے یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ میراج صحیح مسلم 430 کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا ہوا تھا